فیشن اس وقت شروع ہوا جب انسانوں نے لباس پہننا شروع کیا یہ کپڑے عام طور پر پودوں جانوروں کی کھالوں اور ہڈیوں سے بنائے جاتے تھے ناظرین انیسویں صدی سے پہلے فیشن واقعہ موجود نہیں تھا لیکن خواتین کے لباس کے سب سے بنیادی ٹکڑوں کو خواتین گھر میں بنایا کرتی تھی اکثر لباس ہاتھوں کی سلائی اور گھر کے مطابق بنایا جاتا تھا جب پرنٹ شدہ ڈیزائنوں کی بنیاد پر ان کپڑوں کے ڈیزائن میں اضافہ ہوتا گیا پاس طور پر پیرس سے جو یورپ کے گرد گردش کر رہے تھے اور صوبوں میں بے تابی سے اس کاروبار کو بڑھایا جا رہا تھا ناظرین سولیمی صدی فرانس سے کپڑے کا کاروبار ایکسپورٹ ہو رہا تھا اس کے بعد فیشن کا آواز ہوا اٹھارہ سو تک تمام مغربی یورپی ایک جیسے لباس پہنتے تھے بیسویں صدی کی اسٹارڈ میں فیشن ڈیزائن بخوارات میں آنا اسٹارڈ ہو گئی پوری دنیا میں ان میکزینوں کو بہت پسند کیا گیا اور عوامی زوگ پر اس کا گہرہ اثر پڑا فرانسیسی فیشن کا سنہری دور ناظرین دو عالمی جنگوں کے درمیان کا عرصہ جسے اکثر فرانسیسی فیشن کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے ایک عظیم تبدیلی اور اصلاح کا تھا فلمی ہداکاراؤں، امریکی وارثوں اور دولتمند سنیتکاروں کی بیویوں اور بیٹیوں کی صفوں میں نئے کلائنٹ ملے ناظرین پہلی جنگ عظیم کے دوران لباس میں تبدیلیاں فیشن سے زیادہ ضرورت کے مطابق تھی کیونکہ زیادہ خواتین کو کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا انہوں نے ایسے کپڑوں کا مطالعہ کیا جو ان کی نئی سرگرمیوں کے لیے زیادہ موضوع تھے سماجی تقریبات کو زیادہ دباؤ والے کام کے حق میں ملتوی کرنا پڑا اور مرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تکمیوں کی آیادت اور گہرے رنگ معمول بن گئے 1920 کی دیائی کے مشہور پرانسیسی جین لینون نے اپنی جوان بیٹی مار گوریٹ کے لیے ایسی خوبصورت کپڑے بنائے کہ لوگ آرڈرز دینے لگے لینون کا نام فیشن کے سالانہ کتاب میں تقریباً 1901 سے ظاہر ہوتا ہے ناظرین یہ 1920 کی دیائی میں تھا جب وہ اپنی کامیابی کے عروج پر پہنچ گئیں لینون نے شاندار کڑھائیاں اور ہلک کے واضح پھولوں کے رنگوں میں موتیوں کی سجاوٹ کے ہنرمندانہ استعمال کے ساتھ اس وقت کی شکل کو اپنایا جو بڑا آخر لینون کا ٹرین بن گیا 1925 تک لینون نے بہت سی مختلف ڈیزائنز تیار کی عورتوں کے لباس، مردوں کے فیشن اور اندرونی ڈیزائنز شامل تھے ناظرین فیشن کے بارے میں اس کا عالمی نکتہ نظر ان اسکیموں کی پیشن گوئی کرتا ہے مردوں کے لباس میں خاص طور پر امریکیوں میں غیر رسمی مزاج کا بڑھتا ہوا مزاج تھا جو ان فیشنوں میں دکھائی دے رہا تھا 1920 میں مردوں کے پاس مختلف قسم کے کھیلوں کے کپڑے تھے جن میں سویٹر اور چھوٹی پینٹس شامل تھیں جنہیں عام طور پر نیکر کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد فیشن کی عالمی مرکز کے طور پر پیرس کا کاروبار مشکل میں پڑ گیا ناظرین 1950 کے دور میں نوجوانوں کا ایک نیا انداز سامنے آیا جس نے فیشن کی توجہ کو بدل دیا جیسے جیسے قدیمی یورپی درجہ بندی کو تباہ کیا گیا اور بیرون نے نشانات مٹ گئے اس وقت تک جب پہلا روکیڈ خلا میں چھوڑا گیا تھا فیکٹری سے تیار کردہ فیشن پر مبنی پروڈکٹ کے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے پیرس کے فیشن کا کاوچر نے اپنا اندفاع کیا لیکن بہت کم اثر ہوا 1940 کے بعد سے خوجی اہلکاروں کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی باقی سب کو راشن دیا جاتا تھا جس میں چار میٹر تیرہ فٹ سے زیادہ کپڑے کو کھوڑ کے لیے اور بلاوس کے لیے ایک میٹر تین فٹ سے تھوڑا زیادہ استعمال کرنے کی اجازت تھی 1950 کے دوران دنیا بھر کی خواتین نے پیرس کے فیشن کی رجوہانات کو قبول کرنا جاری رکھا جنگ کے بعد امریکی شکل جس میں چوڑے کندھے پھولوں کی ٹائی سیدھی ٹانگوں والی پتلون اور لمبے نوکدار کالروں والی کمیسیں شامل تھی عام طور پر کم رسمی لباس کی طرف خاص طور پر مردوں کے فیشن کے درمیان ایک عام اقدام تھا ناظرین ہالی ووڈ کی ڈیزائنرز نے امریکی فلموں کے ستاروں کے لیے ایک خاص قسم کا گلیمر تیار کیا ناظرین مقداری طور پر دکھایا جائے تو ہالی ووڈ فلم میں ایک اداکارہ کے پہنے ہوئے لباس کے سامعین کی تعداد اس لباس کی تصویر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جیسے ایک میگزین میں دکھایا گیا ہے جس کی تصویر کچھ ہزار سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں پہر اس کے تمام طرزوں پر نظر رکھنے کی کوشش کیے بغیر اس کے ملبوسات کے ڈیزائنرز نے کلاسیکیت کے اپنے ورسن پر توجہ مرکوز کی جس کا مقصد لازوال چاپلوسی اور کوٹو جینگ تھا ناظرین 1930 سے 1950 کے دور میں آلی ووڈ کے سب سے زیادہ بہاثر اور موجز خواتین کے روز مرہ کے لباس میں لمبے کوٹ ٹوٹے پردے والی ٹوپیاں اور چمڑے کے دستانیں شامل تھے 1960 کے دور میں پہر اس کو دنیا بھر میں فیشن کا مرکز سمجھا جاتا تھا 1960 اور 1970 کے درمیان فیشن کی بنیادی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی واقع ہوئی 1960 کے دور کے بعد سے کبھی بھی صرف ایک واحد رجحان یا فیشن نہیں رہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے دیگر شعبوں میں تمام مختلف اثرات سے ناقابل تقسیم طور پر جڑے ہوئے امکانات کی بہتات ہوئی ناظرین آپ کو پتا ہے فیشن میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں لنڈن کی گلیوں میں تیار ہوئیں پھر اس میں نئے اور انقلابی ڈیزائنرز کا بھی حصہ تھا اس وقت کی بنیادی شکل اور اندازہ سادہ صاف تراشے ہوئے اور رنگین تھے ٹوپیاں پچھلے دور میں ہی اپنے سوال کا آغاز کر چکی تھی اور اب خاص مواقع کے علاوہ تقریباً مکمل دور پر ختم ہو چکی تھی 1970 کے دور میں شہری حقوق کا دعویٰ کرنے والی ایک بہت بڑی تحریک نے امریکہ کی روح کی موسیقی کے اثر کے ساتھ ساتھ آفریقہ اور آفریقی ثقافت کے لیے پرانی یادیں پیدا کر دی اور برانڈز نے بین الاقوامی مارکیڈ میں اپنا حصہ بہت زیادہ بڑھایا ناظرین 1970 کے دور میں امریکی فیشن منظر کا زیادہ فائدہ اٹھایا ان کی نئی قابل احترامیت کھیلوں کے لباس کے عنوان کے تحت ان کی شمولیت سے حاصل ہوئیں امریکی لباس کے لیے تیار نئے ستاروں نے یورپ سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو امریکی لباس کی بڑی سنیت میں ڈھال لیا ناظرین پورے امریکہ میں سفر کرنے کی عادت پیدا کر لی تاکہ وہ خود سن سکیں کہ اس کے سارپین کیا چاہتے ہیں ناظرین 1970 کے دور میں مرتانہ لباس کے بوٹیک کی ایک نئی نسل نے جنم لیا جس کا مقصد روایتی طور پر مشکل تجارت کی سجاوٹ رسموات اور کسٹمر بحث کو تبدیل کرنا تھا 1960 کے آخر میں کسی نوجوان کو فیشن ایبل کپڑے بیچنا اب بھی بہت سے حلقوں میں اس کی مردانگی پر سوال اٹھانے کے مترادف تھا مردوں کی ظاہری شکل 1970 کے دور میں پورے صدی کے مقابلے میں زیادہ تبدیلی ہوئی بہت سے فیشن ڈیزائنرز جنہوں نے مردانہ انداز میں انقلاب برپا کیا فیشن نے دیزی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حدود کو عبور کرنا شروع کر دیا ناظرین مغربی فیشن پوری دنیا میں اپنائے گئے اور مغرب سے باہر کے بہت سے ڈیزائنرز نے فیشن پر گیرہ اثر ڈالا اور فیشن ان دو دوروں میں کسی حد تک مستقبل کی طرف دیکھنے کے بعد ایک بار پھر علام کے لیے ماضی کی طرف مڑ گیا ناظرین مشہور فیشن ہاؤس 1921 میں بنایا گیا تھا امریکہ میں اس وقت کے تین بہاثر فیشن ڈیزائنرز مائیکل کورس مارک جگ باز اور کیلون کلین تھے عالمی اور نسلی لباس کے ساتھ ساتھ سکافتوں کے فیشن کو بھی دیکھا گیا ہپ ہپ فیشن عام طور پر تمام جنسوں کے جوانوں میں سب سے زیادہ مقبول تھا عام طور پر پچیس سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں نے لباس والا آرامدہ انداز اپنایا جو پوری دور میں مقبول رہا عالم گریت نے اس دور کے لباس کے رجانات کو بھی متاثر کیا ایشیای لباس یورپی امریکی اور آسٹریل بھی فیشن میں شامل کیا گیا دوہزار دس کے دور کی تعریف سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والوں کی مغربی دنیا میں بڑھتی ہوئی اہمیت کا مشاہدہ کیا گیا دوہزار بیس کے دور میں فیشن دوہزار دس کے فیشن سے الیدگی کی نمائندگی کرتے ہیں اور پرانی ڈیزائن کے لیے پرانی یادوں کو نمائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹک ٹوک اور انسٹاگرام کو بطور مارکٹنگ ٹول استعمال کر رہی ہیں مارکٹنگ کی حکمت عملی جس میں فریق سالس پاس طور پر متاثرکن اور مشہور شخصیات شامل ہیں نمائع حکمت عملی بن گئی ہیں ای کامرز پلیٹ فارمز جو چھوٹے کاروباروں کو فروغ دیتے ہیں اس دور میں پرطانیہ متعدہ اور آسٹریلیا کے مشہور برانڈ شامل ہیں ناظرین کیسی لگی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے